مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کو سبسکرائب کریں کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے تمہیں کہ تم جہنم میں زیادہ ہو خواتین نے کہا اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں عشیر کا معنی جو ساتھ رہنے والا میاں ہوتا ہے نا اس کی ناشکری کر دیو کفرہ اگفروں ناشکری کرنا اچھا مَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ اَذْحَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَا كُنَّا میں نے نہیں دیکھا دین اور عقل میں کمی والا اَذْحَبَ زیادہ لے جانے والا ہو لِلُبِّ الرَّجُلِ مرد کی لُب لُب کہتے ہیں خالص عقل کو لُب اصل میں مغز کو کہتے ہیں نا الباب ہے نا قرآن میں تو یعنی تم دین میں بھی کمزور ہو اور عقل میں بھی کمزور ہو مگر اس کے باوجود میں نے تم سے زیادہ مرد کی عقل کو اچھکنے والا نہیں دیکھا یعنی کوئی ذہین آدمی دوسرے کو بے وقوب بنا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ ذہین تھا اس نے فلاں ذہین کو بے وقوب بنا لیا کیونکہ یہ تو اس سے بھی زیادہ ذہین تھا تو کم درجے کہ ذہین کو بے وقوب بنا لیا اس نے تو تمہارے دین میں بھی کمی اور عقل میں بھی کمی کہ باوجود امتہائی ذہین آدمی کے گھوپڑی کو اچھک لینے والی اچھا بائی اور رجل بھی ایسا الرجل الحازم عقل مند رجل من احدا کننا تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا اذہبہ اس میں تفضیل ہے من اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں تو ان میں سے ایک طریقہ من یہ اذہبہ سے اس کا تعلق ہے فَقُلْنَا وَمَا نُقْصَانُ دِینِنَا وَعَقْلِنَا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہمارے دین میں بھی کمی عقل میں بھی کمی تو یہ کیسے ہے آپ نے فرمایا عَلَيْسَ شَحَادَتُ الْمَرْأَتِي مِثْلَ نِسْفَ شَحَادَتِ الرَّجُلِ کیا عورت کی شہادت مرد کی نسبت آدھی نہیں ہے اللہ نے عورت کی شہادت کو مرد کی نسبت یعنی دو عورتیں ایک مرد کے برابر قُلْنَا بَلَا صحابیات نے کہا ہاں ضرور قَالَ فَذَالِكَ مِن نُخْصَانِ عَقْلِهَا فرمائے اس لیے کہ یہ دلیل عقل میں کمی کی یہ دلیل عقل میں کمی کی قَالَ عَلَيْسَ اِذَا حَادَتُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورت جب حیث سے ہوتی ہے لَمْ دُسَلِّ وَلَمْ تَسُنَا وہ نماز پڑھتی ہے نہ وہ روزے رکھتی ہے قُلْنَا بَلَا صحابیات نے کہا بالکل فرمایا فَذَالِكَ مِن نُخْصَانِ دِينِهَا یہ اس کے دین کے بولو نقصان مُتَّفَقُنَ عَلَيْسَ اس پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں حدیث پہ آپ اسماعیل کیا دور لازم آرہی ہے نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت ناقصات العقلی و دین ہے اس لیے کہ اس کی شہادت عادی ہے اور اس کی شہادت عادی اس لیے کہ وہ ناقصات العقلی و دین ہے اصل میں عورت کی شہادت عادی اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو عقل میں مر سے کم بنایا تو ناقصات العقل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دین میں کم بنایا تو یہاں علامت کو دلیل قرار دیا گیا ہے سمجھتے ہو بعض دفعہ علامت کو بھی دلیل کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعویٰ کیا خواتین کے سامنے کہ عورت کی عقل کم ہوتی ہے انہوں نے کہا ہمیں کیسے پتا چلا کم ہوتی ہے تو فرمایا دیکھو کم ہوتی ہے تب ہی تو اللہ نے عورت کی گواہی کو آدھا رکھا ہے تو یہ بطور یعنی یہ علامت ہے کہ عورت کی یعنی عورت کے کم عقل ہونے کی ظاہری علامت کیا ہے کہ اللہ نے اس کی گواہی کو آدھا رکھا باقی آدھا کیوں رکھا اس کی علت ہے عقل کا کم ہونا تو علامت کو مجازن دلیل کہا گیا یہاں پہ سمجھتے ہو ہاں آج کل عورتیں مردوں سے زیادہ عقل رکھتی ہیں یہ سوال بات صحیح ہے ان کی بہت سے عورتیں مردوں سے زیادہ عقل رکھتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھی مگر بہت سے صحابہ سے زیادہ ان کی عقل تھی حقیقت ہے یہ تو یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے جیسے مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اصول تو یہی ہے نا لیکن کیا سارے مرد عورتوں سے زیادہ طاقتور آپ کسی ریسلر کے پاس چلے جائے جو ریسلر عورتیں ہوتی ہیں اٹھا کے آپ جیسے چھ پٹھانوں کو پٹھ دیں گی ہاں نا صحیح بتا رہا ہوں وہ نہیں آپ نے لڑ سکتے ان سے تو اب کوئی کہے کہ مرد عورت مرد سے زیادہ طاقتور بھئی جن سے مرد جن سے عورت سے زیادہ طاقتور ہے ہر فرد نہیں ہے تو مرد کی جنس میں زہانت زیادہ ہے عورت کی جنس سے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر مرد ہر عورت سے زیادہ زہین ہے بعض عورتیں مردوں سے زیادہ زہین ہوتی ہیں تو یہ ہے اچھا جی اب سوال پیدا ہوتا ہے بعض عورتیں مردوں سے زیادہ زہین ہوتی ہیں تو پھر ان کی گواہی دو مردوں کے برابر ایک مرد کے برابر ہونی چاہیے پوری پوری تو اس کا جواب یہ ہے کہ حصول ہمیشہ قائد ایک قلی ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنای جاتے ہیں ایک ایک جزب نہیں کہ وسیم بھائی کے لیے قانون الگو سلیم بھائی کے لیے الگو سمستانی ہے نا بہادر جنس پر ہے جن سے مرد عورت کی جن سے زیادہ زہین ہے ہر ہر مرد ہر عورت سے زیادہ زہین نہیں ہوتا سمجھتے ہو جیسے ہر مرد ہر عورت سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا ہر مرد ہر عورت سے زیادہ بہادر بھی نہیں ہوتا مرد کی جنس زیادہ بہادر ہے عورت کے نسبت عورتیں بزدل ہوتی ہیں لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا بعض عورتیں مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں ہے ہوتی کیا ہے مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے مرد چھپکلی چوہے سے ڈر رہا ہوتا ہے عورت شوہر سے نہیں ڈر رہی ہوتی وہ دور لازم آتا ہے نا ایک آدمی نے کہا دنیا گول ہے ابھی سبق میں بھی ایسے دور سہی نہیں ہے دنیا گول ہے پتہ نہیں اس نے بڑا لمبا چوڑا بنایا تھا کہ دنیا گول ہے عورت شپکلی سے ڈلتی ہے چوہے سے ڈرتی ہے چوہہ بلی سے ڈرتی ہے بلی بلی کتے سے ڈرتی ہے کتا شیر سے ڈرتی ہے شیر آدمی سے ڈرتی ہے اور آدمی اپنی بیوی سے ڈرتی ہے گول گھوم کے سارا سیٹ اپ میں آگیا سرکل میں جلو بائی مرد عورتوں پر حاکم ہے حاکم کا مطلب ذمہ دار ہیں سر برائیں یہی مطلب ہے اور کیا مطلب ہے آج کیا بولا ہے بھائی تکثیر نے لان کا مانا لانت کرتی ہیں عورتیں زیادہ تو لانت سے مراد بددعا ہے حدیث میں جزیات کے زمن میں اصول بیان کے لانت کا اسٹائل یہ بددعا کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ تم پر لانت ہو تو مراد صرف لانت نہیں ہے مراد ہے بددعائیں چھوڑی چھوڑی باتوں پر بددعاؤں کی پوری پوری گردان نکلتی ہیں اللہ کرے تم مرے اللہ کرے یہ ہو جائے تیرے ساتھ اپنے بچوں کو بددعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں چلو میرے بوئی آگے فرمایا کہ حیز کی حالت میں بھی تم نماز نہیں پڑتی طویل عرصہ عورت پر ایسے آتا ہے کہ وہ نماز اس کے لئے جائز نہیں ہوتی تو یہ دین کا نقصان ہوتا ہے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ انم الاعمال بنیہ حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے دوسرا وہ جو غریب ہے اور اس کے نیت ہے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی غریبوں پہ مسکینوں پہ خرش کرتا تو آپ نے فرمایا فہما فی الاجری سوا ان دونوں عجر میں برابر ہیں ایک عمل نہیں کر رہا لیکن نیت کی وجہ سے عمل کا سواب مل رہا ہے صحیح ہے نا